السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ لمبی ٹیک سٹوریز بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ لیفت یا رائٹ سائیڈ پر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے این تک پورا دیکھنا ہے نہ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیسے آپ نے اپنے موبائل کے اندر لمبے ٹیکسٹ والی اردو سٹوری کی ویڈیوز بنانی ہیں پھلکہ ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دورانے ایڈیٹنگ جو آپ کو مسئلہ آتا ہے جیسے کہ جیسے ہی آپ ٹیکسٹ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کا ویڈیو ایڈیٹر سم ٹائم بند ہو جاتا ہے سم ٹائم آپ کیا کرتے ہیں آپ کا ٹیکسٹ جیسے ہی پیسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی لائن کے اندر آ جاتا ہے سم ٹائم آپ کیا کرتے ہیں جیسے ہی ٹیکسٹ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ پوری سکرین کے اوپر پھیل جاتا ہے سم ٹائم آپ کے فونٹس جو ہے وہ اردو ایڈیٹر جو بھی ہے آپ کا ویڈیو ایڈیٹر اس کے اندر جیسے ہی آپ اپنے فونٹس ایڈ کرتے ہیں تو وہ پروپرلی ایڈ نہیں ہوتے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سارے مسئلے بھی بتاؤں گا کہ ان مسئلوں سے آپ نے چھوٹکارہ حاصل کیسے کرنا ہے اپنی ویڈیو کو پروپرلی ایڈیٹ کیسے کرنا ہے سو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی اردو سٹوریز کی ویڈیوز کیسے بنانی ہیں جس میں ہمارا ٹیکس میچے سے اوپر کی طرف سکرول اپ کر رہا ہو سو اب چلتے ہیں موبائل پہ اور آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے صرف اور صرف ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اپنے ٹیکس سارا سٹوریز اگرہ کہاں سے لینی ہے کیونکہ اس پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں سو لیٹس سی ہم نے یہ ویڈیوز کیسے بنانے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک بیگرونڈ چاہیے ہوگا جو کہ ہم خود کا اپنا ہی کریئٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے پک شاٹ اوپن کر لینی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایک بیگرونڈ سلیکٹ کر لینے آپ جو بھی بیگرونڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہ والا میں نے بیگرونڈ سلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایڈ فوٹو کے اندر یہاں پہ آپ نے یہ ایک پینڈی جو ہے نا فائل یہ والی آپ نے سلیکٹ کر لینے ہیں اس طرح کی آپ نے یہ سلیکٹ کی اس کو آپ نے اس طرح تھوڑا بڑا کی ہے یہ تھوڑی مجھے ڈل لگ رہی ہے اس کے علاوہ آپ ایک اور بھی پڑی ہے ٹھیک ہے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو میں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ جو فائل ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اس طرح سے اسے گھما کے اور یہاں پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ اس کو جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب لگا لی اب یہ جو آپ سائیڈن دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی ایدھر جو ہے وہ یہ شو ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اسی کو دبلیگیٹ کر لیں گے دبلیگیٹ کر کے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ہم بڑا کر کے لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو باہر والا اس ہو گئی ہے ہمارے پاس شو نہیں ہوگا اب یہ جو ہے وہ میں نے ادھر لگا لی اس کو میں کر لیتا ہوں اپلائی اب یہ ہمارے پاس اپلائی ہو چکا ہے اگر آپ نے ایڈ فوٹو پر پریس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی لیمپ یا پہ کوئی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ تیمپلیٹ وغیرہ جو دینا چاہتے ہیں وہ صورتی کے لیے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ میں نے جو ہے وہ ادھر لگا لیے ٹھیک ہے تو تقریباً کافی بہتر لگ رہا ہے یہ آپ نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ لگانا ہے وہ لگانے کے بعد ایڈجسٹ کر کے اس کو اپلائی کر دینا ہے یہ میں نے جو ہے وہ اپنا ایک نورمل سا ایک بیگوز تیار کر لیے اس کے اوپر اب ہماری سٹوری بھی لیچلی نیکسٹ کریں اور آپ اس کو کر لینا ہے اب دوسرا سویپ کیا ہے ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیکسٹ ایڈٹ کرنے کے لیے آپ نے نوٹس میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ایک سٹوری جو آپ لکھے رکھ لینا ہے اب یہ میں نے سٹوری لکھے رکھ لی اب پہلی گلتی میں آپ کو بتا دوں جو آپ کرتے ہیں جس سے آپ کا ٹیکسٹ پوری پیج کے اوپر پھیل جاتا ہے یا ایک لائن بن جاتی ہے تو آپ جیسے ٹیکسٹ کو کوپی کرتے ہیں ویسے ہی اس تو ادھر سے ادھر پیسٹ کر لیتے ہیں اور پھر اگین یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سلیکٹ آل کر کے اس کو کوپی کر لینا ہوتا ہے اور آگے اپنے ویڈیو ڈیٹر میں پیسٹ کرنا ہوتا ہے ایسا کام بالکل نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا لینا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے جہاں وہ آپ میں ہر لائن کے اندر کوئی دس ورڈز لگا لیں سات آس ورڈز جو ہیں وہ لگا لیں میکسیمم اس سے اوپر نہ لگائیں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنے جو پوری کی پوری آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کو اپنے ایڈیٹ کر لیں اب یہ میں نے جو ہے وہ ایڈیٹ کر لی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا اس کو ایڈیٹ کیا اس کے چھوٹے چھوٹے یہ جو ہے وہ پیراگراف بنا لیے اب اتنا کام کرنا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے کیا بادت کرنا ہے اپنے اپنے نئو پروجیکٹ میں آنا ہے نئو پروجیکٹ پیس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے پوٹو میں آنا ہے اپنا ایک بیگونڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور اوڈیک کر لینا ہے اوپر سے آپ جو اریجنی لکھا ہوئے آپ کے پاس یہاں پہ اپنے پakو آبنے ہیڈیٹو پیس کر کے ہیوٹیوب لگا لینا اما اکر کر لینا اب اپنے اس کا سائز جو ہے وہ یہ انڈ والا جو ہے اس کا وی این کا لوگو اس کو آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے اور یہ جو سائز ہے اس کا آہ تھری سیکنڈ ہے ٹھیک ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سیکنڈ کی ہے یہ بھی آپ نے اس کو جو ہے وہ تقریباً دو منٹ چی ویڈیو کا جو ہے وہ مطلب دو منٹ کا پیج یہ جو ہے بنا لینا اس طرح سے آپ نے اس کو سنچنا ہے اور یہ دو منٹ تک آپ نے اس کو لے جا تقریباً اس کی ڈیوریشن میں نے ڈیر میرے رکھ لیا ٹھیک ہے کہ اتنا کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیگرون تی ڈیوریشن سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ نے چاہ کرنا ہے اب آپ اگر کوئی لوگو وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ یہ کام کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کے پر آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ سٹاک میں آنا ہے اور یہاں سے اپنا لوگو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ لوگو آگیا آپ نے لوگو کو چھوٹا کر لینا ہے بڑا کر لینا جس طرح بھی لگانا چاہتے ہیں اس کو روٹیٹ کر لینا ہے آپ کا سرکل والا لوگو ہے جس طرح کا بھی ہے آپ نے اس کو جہاں وہ لگا کے اب آپ نے اس کو جہاں وہ ایک سائیڈ پہ کورنر میں لگا لینا ہے آپ نے اپنا لوگو چھوٹا کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا کر کے نہیں لگا دینا اور اس لوگو کا جو ہے وہ سائیڈ ڈیوریشن بھی آپ نے ڈیٹ سکے رکھ لینا ہے اپنے بیگرونڈ کے برابر کر لینا ہے ٹھیک ہے جہاں کہ جہاں تک ہماری ویڈیو چلے وہیں ٹیکسٹ ہی ہمارا جا ہو یہ لوگو بھی چلے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے فائنل اپنا جا وہ ٹیکسٹ امپورٹ کرنا ہے ٹیکسٹ امپورٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے واپس نوٹس میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے آل ٹیکس سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ بھی ایک آپ غلطی کرتے ہیں آپ آل ٹیکس سیلیکٹ کرتے ہیں دن کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد جب آپ کی سٹوری لمبی ہوتی ہے جیسے ہی آپ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ویڈیو ایڈیٹر بند ہو جاتا ہے اب یہ میں اس ٹیم آئی فون 11 یوز کر رہا ہوں تو اس کے اندر بھی اگر میں اتنا لمبا ٹیکسٹ ایڈ کر دیتا ہوں تو وہ بند ہو جاتا ہے تو اگر آپ کوئی اور موبائل یوز کر رہے ہوگی تو وہ بھی بند ہی ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چھوٹا جو ہے وہ ٹیکس رکھ لینا ہے کیا چھوٹے چھوٹے پیجز بنا کے ویڈیو بنانے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے ٹیکسٹ پر پیس کرنا ہے میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ جب زیادہ ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آرٹمیٹلی بند ہو جائے تو یہ میں نے سارا ٹیکس کوپی کر رہا ہے جیسے میں نے پیسٹ کیا یہ جیسے بند ہو گیا اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا آپ نے جو ہے وہ وی این کو اپن کرنا ہے آپ نے اس ٹیکسٹ کو پورا نہیں ہے آپ نے کوپی کرنا آپ نے اس کو تھوڑا سا کوپی کرنا ہے ملکہ آپ نے اس کو ٹین ہی سے کر لیں آپ تو پھر یہ پروپر ایڈٹ ہو جائے گا اور آپ کو جو ویڈیو ریٹر ہے وہ بھی ہنگ نہیں ہوگا اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ہی تھوڑا سا پیج جو ہے وہ ملکہ کوپی کر لی دوں اب آپ نے یہ دیکھتے رہنا ہے کہ میں نے کہاں تک کوپی یہ اس کے بعد جو آپ نے نیکسٹ جو آپ کوپی کرنا ہے اب یہ میں نے جو ہے وہ یہاں تک کوپی کیا چھلکے گلی میں پھینک دیتے ہیں یاد ہے کوپی کر لیا اب آیا تم اپنے ویڈیو پیجئے اب میں اگر پیسٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ پروپر لیا آگیا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ ملکہ وائد نہیں ہوا اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہم اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کریں گے جیسے کہ اس کا کلر چینج کریں گے اس کا فونٹ چینج کریں گے اس کے اندر شیڈو وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے فونٹ میں آنا ہے یہاں پہ آپ اس کا پہلے فونٹ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پونٹ ہو گیا کیونکہ یہی ٹھیک ہے تو آپ یہی جو ہے وہ سلیکٹ کریں یہ خوبصورت فونٹ ہے اور اس کے بعد اب آپ نے کلر اس کا سلیکٹ کرنا تاکہ یہ آسانی سے پڑھا جا سکے اس کے لیے آپ نے یہ کلر سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جو ایزیلی پڑھا جا سکتے تھے یہ والا میں نے کلر سلیکٹ کر لیا اب جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ موو کروانا ہے آپ نے اس کو نیچے سے اوپر پروپر موو کروانا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر ووائس آور بھی آسانی سے کر سکیں اب کیسے کرنا ہے آپ نے پہلے اس کو تھوڑا سا چینج کی آگے لے کیا نا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے تقریباً اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی اپنے ڈیٹ سکیں لے 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 ل کر دینا ٹھیک ہے اب یہ میں اس کو اوپر کی طرح موگ کروا رہا ہوں اور جیسے ہی یہ جو ہے وہ مطلب ٹیکس ختم ہوگا تو یہ جو ہے وہ نیچے سے اوپر موگ کرنا شروع ہو جائے گا اب یہ میرے ٹیکس سے ختم ہوا میں نے اس کو جو ہے وہ ایسے ہی ختم کر دیا اوکے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چلے گا جیسے ہی اب میں دیکھے پلے کیا ہمارا ٹیکس پروپرلی نیچے سے اوپر جا رہا ہے اگر میں یہاں سے ووئیس آور کرنا بھی چاہوں تو آسانی سے کر سکتا ہوں مرضہ نورمل ووئیس کے اندر نورمل سپیڈ پہ میں اس کے اوپر ووئیس آور کر سکتا ہوں اب دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر ایک ٹائٹل بھی لگانا ہے کہ ہماری ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہماری سٹوری کا ٹائٹل کیا ہے اس کے لیے اپنے ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر بریس کرنا ہے ٹائٹل میں آنا یہاں پہ آپ نے اپنا ٹائٹل جو ہوا لکھنا ہے ٹائٹل لکھنے کے باد آپ نے اس کا کلر اس کا فونٹ ڈیفرنٹ رکھنا ہے آپ آئیں ادھر سمپل فونٹ کے اندر یہاں پہ آپ نے یہ والا فونٹ سلیکٹ کرنا ہے اور تھوڑا اس کو بڑا رکھنا بڑا رکھنے کے بعد اب آپ نے اس کا جو ہے وہ مطلب یہ چیز آپ نے چینج کرنی ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اپنے pedir سے جو ہیں وہ والا فونٹ اور وہ والا کلر ہے آپ نے چوز کرنا جو کہ ایزیلی پڑھا جا سکے ایزیلی آپ جو ہے وہ لوگ پڑھ سکیں تو یہ والا ایسیلی پڑھا جائے گا تو آپ پھر ڈیپینڈ ہے آپ کو جو صحیح لگے آپ وہ جو ہے وہ مطلب سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ والا بھی ٹھیک ہے ٹھیک یہ والا ٹھیک ہے میں یہی والا سلیکٹ کر لگے کے بعد اگر آپ مینولی کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے اندر شیڈو وغیرہ دینا چاہتے ہیں خود سے آپ یہ شیڈو آگے یہاں سے آپ شیڈو دے سکتے ہیں کوئی بھی کلر کی یہاں سے بیگون لگا سکتے ہیں یہاں سے اس کی یہ سپیسنگ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں فونٹ کے درمیان ٹھیک ہے تو میں اتنی رکھ لیتا ہوں بورڈر وغیرہ اس کو دے سکتے ہیں آؤٹ لائن تو اب ہمارا جو ہے وہ ٹائٹل بھی آ چکے ہیں ٹائٹل کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ایسے 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 ای اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے اگین ٹیکسٹ کے اوپر پریس کریں گے ہمارے ٹائٹل پہ ادھر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو مائنس کریں گے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر کر کے اس کو اوپر ایسا لے کر جانا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آلموسٹ نورمل سپیڈ پہ کیسے ہمارا ٹیکس نیچے والا جا رہا ہے ہمارا ٹائٹل بھی اوپر کی طرح جا رہا ہے اس طرح سے پہلے آپ نے یہ چیز ایڈٹ کر لینا ہے اب ہمارا جو ہے وہ یہ پہلا پیج ایڈٹ ہو گیا اب ہم نے اپنا دوسرا پیج ایڈٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو نیچے والا بیگونڈ ہے پہلے تو اس کو کنیچے کے لمبا کر لیں جتنی کی آپ کی سٹوری ہے اتنا ہے کہ آپ اس کو لمبا کر لیں تو میں اس کو جو ہے تقریبا یہ نو دس منٹ کا ہو گیا یہ جو کہ بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس سے آگے اپنا جو ہے وہ دوسرا ٹیکس لے کرنا ہے ٹیکسٹ آپ نے یہاں سے لے کرنا ہے اب یہاں سے یہ ہمارا پیج اوپر ختم ہو گیا اب یہاں سے ہم نے اپنا نیکسٹ پیج لے کرنا ہے اس کے لیے ہم نیکسٹ جو ہے وہ کوپی کر لیتے ہیں یہاں تک ہم نے کوپی کیا تھا اب ہم یہ والا جو ہے وہ اگلا پارٹس کا کوپی کر لیتے ہیں اسی طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے پارٹس کر کے کوپی کرنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جیسے یہ آپ پیسٹ کریں گا آپ کے پاس کوئی چھوٹی ڈیوائس بھی ہے اے مطلب جس کی ریم میموری کم ہے تو پھر بھی آپ اس کے اندر بھی اس طرح سے کام کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ آگیا اب ہم نے اگین ٹیکسٹ پہ پریس کرنا ہے ٹائٹل میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا یہ پیسٹ کر دینا ہے اب یہ اگین وہی چیز آگئی آپ نے اس کا فونٹ وغیرہ چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا کلر بلیک کر لینا ہے جو کہ ایزیلی پڑھا جا سکے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ مطلب پروپل نیچے سے اوپر موو کروانا ہے اب یہ میرے پاس آگیا ہے اب پہلے جو کام کرنے ہو تب وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ٹیکسٹ کو نیچے لے کے آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ یہ سائز جو ہے وہ ایجسٹ کر لینا ہوتا ہے سلیکٹ کا لینا ہوتا ہے تو اب یہاں سے ہمارا جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہوگا نیچے والا ہے تو یہاں سے اب ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ پیر شروع ہو رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈریک کر کے اس کا بھی تقریباً کتنے سیکنڈ رکھ لینا ہے ڈیڑھ منٹ رکھ لینا ہے جو بھی لیئر آپ ایڈٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے تو اب میرا جو ہے وہ ایک منٹ ڈیڑھ منٹ ٹھیک ہے ڈیڑھ منٹ تک ہم اس کو رکھ لینا ہے یہاں پہ ڈیڑھ منٹ تک ہم نے اس لیئر کا بھی جو ہے وہ ڈیوریشن سیلیکٹ کر دیا اوکے اب ہم نے اس کو نیچے سے اوپر اس کے ساتھ ساتھ موگ کروانا ہے کیا کریں گے ہم کی فریم پہ پریس کریں گی یہاں پہ آپ نے ایسے اوپر کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے اینڈ پہ آکے اس کو اپنے ٹیکسٹ کو اوپر کی طرف موگ کرانا ہے اور ایسے لیتے ہوئے جا کے آپ نے اس کو رائب کر دینا ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ مطلب اپنی سٹوری کی ویڈیوز چاہے جتنی بھی ہی لمبی کیوں نہ ہو اب یہاں سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنی سٹوری کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری سٹوری جو ہے وہ چل رہی ہے یہ ہمارا پہلا پیج گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیسے ہی پہلا پیج جائے گا ہمارا دوسرا پیج جو ہے وہ نیچے سے آنا سٹارٹ ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ہے وہ یہ تھوڑی اٹک اٹک کے چل کے چل رہی ہوگی اور وہ اس فیہاں سے کہ میں ویڈیو ریکوڈنگ بھی کر رہا ہوں تو اس لیے جائے وہ یہ اٹک اٹک کے چل رہی ہے لیکن یہ پروپر آپ کا اٹکس نیچے سے اوپر موو کر رہا ہے اگر آپ کو اس کی سپیڈ تیز لگتی ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو اگر اس کی سپیڈ تیز لگتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر پریس کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس کی فریم پہ آنا جانا پہ ٹھیک ہے آپ نے یہ پلس کیا تھا تو آپ نے مائنس کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اس کی لیند کو ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو انڈ پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس پہ لائن کو اور اب آپ نے دوبارہ سے اس کو اوپر لے کے جانا ہے تو اب ہمارا جو ہے وہ ٹیکسٹ پروپر ایڈٹ ہو چکا ہے ہماری دوسری لیئر بھی صحیح سے ایڈٹ ہو گیا اب یہ بھی صحیح سے اوپر کی طرف چل رہی ہے نورمل سپیڈ پہ چل رہی ہے جب آپ سکرین ریکارڈنگ بند کر کے اس کو پلے کریں گے تو یہ صحیح سے اوپر موگ پر رکھے ہوگی اب فائنل چیز کیا آ جاتی ہے بوائس آور بوائس آور بہت آسان سیمپل آپ نے اسی کے اوپر ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر ٹیپ کریں آپ نے ریکارڈ کے اوپر پریس کرنا ہے اور آگے یہ ریکارڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب میں پریس کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو کیونکہ میں آلیڈی ایک وائس ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں پریس کر کے دیکھ لیتا ہوں ریکارڈنگ ہو جئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ریکارڈنگ کس طرح سے کرنا ہی تھی کہ یہاں سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے ریکارڈنگ سٹارٹ کر لینا جنگل کا بادشاہ جنگل میں جشن کا سامان تھا بی مکی جانے محفل بنی بیٹھی تھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات تھی بات ہے جب بی مکی اپنی خورا کی تلاش میں نکلنے والی تھی کہ چڑیا نے اس کا راستہ روکی ہے اے بی مکی ہر وقت کہاں اڑی پھرتی ہو کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ مطلب وائس آور کر لینا ہے پہلی بار اگر آپ وائس آور کریں گے جو بھی اپنے ٹیکس اس لیے اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں پہلی بار میں ہی وائس آور کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا پروپر وائس آور نہیں ہوگا تو آپ نے ایک دو بار اپنی جو سکرپٹ لکھی اپنی جو سٹوری لکھی اس کو پڑھ لینا ہے تاں کہ آپ کا جو ٹیکس ہے پروپر سے ایڈٹ ہو جائے بس اتنا کام کرنا ہے آپ نے اپنے پورا وائس آور کرنا ہے اور اب آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر لینا میں آپ کو تھوڑا سا پلیٹر کے بھی مکی جانے محفل بنی بیٹھی تھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات تھی بات ہے دیکھیں اب آپ کا ٹیکسٹ پوپر سے ایڈٹ ہو گیا آپ کی سٹوری ویڈیو ایڈٹ ہو گیا اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا کریٹیو ہو کے آپ اس کا جو ہے وہ بیگراؤنڈ بناتے ہیں آپ اس کا جو ہے وہ بیگراؤنڈ کو ایڈٹ کرتے ہیں آپ اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اس کا سٹائل جو گرہ کیسے رکھتے ہیں یا آپ پہ ڈیپینڈ ہے کی آپ کے کتنے کریٹیو ہونا ہے ٹھیک ہے جتنی آپ خوبصورت بنائیں گے اتنا ہی آپ کے مطلب ویور آپ کی ویڈیو کے اوپر ٹکر آئے گا اور اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو یا پھر آپ کی سٹوری کے اندر سسپنس ہوگا تب ہی لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے جنگل کا بادشاہ جنگل میں جشن کا سامان تھا بی مکی جانے محفل بنی بیٹھی تھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات تھی بات ہے جب بی مکی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلنے والی تھی کہ چڑیا نے اس کا راستہ روک لیا سو جب بھی آپ اس طرح کی اردو سٹوریز کی ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کا ٹیکس نیچے سے اوپر کی طرح موک کر رہا ہو تو آپ نے یہ چیزیں لازمی یاد رکھنی ہیں اسے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران یہ تھا سیمپل طریقہ جس کے ذریعے آپ اردو سٹوریز کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور پروپرلی اپنے یوٹیو پینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں سو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک ہی تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ